1920 کبودشک جب بھارت ورش میں خلافت آندولن اپنے چرم پر تھا اور ترکی کا آٹومان سامراج پورے وشف پر خلیفہ کا راج وہ بھارت پر بھی پیر پسارنے کو اتارو تھا تب ایک ہندو مہاتمہ نے کچھ ایسا کیا جسے کرنا تو دور اس کی کلپنا بھی اس سمائے کوئی نہیں کر سکتا تھا ڈلی کی جامہ مسجد سے ویدوچارن کون تھے وہ ہندو مہاتمہ ان کا نام تھا سوامی شردھانند سوامی شردھانند جن کے بچپن کا نام مونشی رام وجدہ کا جنم 22 فروری 1856 کو جالندر پنجاب میں ہوا ایک پولیس ادھکاری کے گھر جن میں مونشی رام گھر میں سب سے چھوٹے تھے پراتمک شکشہ کاشی و کانون کی پڑھائی لاہور میں کرنے کے دوران مونشی رام کا جھکاو ایک الہڑ یوبا کی ہی بھانتی ناستک تاکی اور ہو گیا پرنت انہیں کہاں گیا تھا کہ سوامی دیانند سرسوتی و آریا سماج ان کے ناستک جیون و نشپران ہو چکی بیچار دھارہ کا مردوتھان کرنے ماتر کو ہی ان کے جیون میں آئے تھے اٹھارہ سو انہاسی میں سوامی دیانند صدیقشہ و سناتنی اولوکن ملنے کے پسچات سوامی شردھانند نے اناہ موڑ کر نہیں دیکھا یہ کہنا بھی انوچت نہ ہوگا کہ ایک سچا ناستک ایک سچے آستک میں پریورتت ہو گیا تھا ان دنوں انگریزوں دوارا میکولی شکشہ پددتی کا پرچار پرسار ہو رہا تھا وہ گروکلوں کو نرنتر سماپت کیا جا رہا تھا انگریز ہندو سبھیتا کو نشٹ کرنے کو تت پر تھے وہ گروکل اس مارگ میں ان کا سب سے وشال او روض تھے ایسے میں ہندو سبھیتا کو عوشکتہ تھی ایک یودھا کی جو سنسکرتی کے پناروتھان ہی تو کاریا کر سکے اس سوامی شردھانند نے ویدک شکشہ گرہن کرنے کے اوبراند گروکلوں کو پنہ سجیو کرنے کی اور قدم پڑھائے سوامی جی نے اٹھارہ سو بیانوے میں پنجاب آریا سماج کی ستھاپنا کے اوبراند ہی گروکلوں کا بھی ابھیشیک پرارمب کیا منشی رام اب آریا پرچارک منشی رام بن گئے تھے اور ان کی پرتشتہ پنجاب میں اتنی بڑھ گئی کہ لوگ انہیں پردھان جی کے نام سے بھی جاننے لگے تھے بہت کم لوگوں کو قیات ہے کہ ادھینتہ کے اس سمئے میں آگے چل کر پردھان جی نے ویر ارجن نامک ایک سماجار پتر کا راشتری اسطر پر پر پرکاشن بھی کیا تھا جالندھر میں کنیاوں کے لیے مہا ودیالے کی ستھاپنا کے بعد ویبھن گروکلوں پشکشہ ودیالےوں کی نیو رکھی گئی 1902 میں حریدوار کے سمیپ کانگڑی میں سوامی جی دوارہ ستھاپت گروکل ہی آج گروکل کانگڑی یونیورسٹی کے نام سے پرچلت ہے شودر و اچھوتوں کو لے کر مہنداز گاندھی سے اپنے مدھیدوں کے قارن سوامی شرطانند نے کانگریس بھی چھوڑ دی 1920 میں خلافت آندولن اپنے چرم پر تھا ترکی سے پھیلتی عثمانی سلطنت کی جڑیں بھارت میں بھومگت ہونے کو اگرسر تھی وشو بھر میں خلیفہ کے شاسن کی وچاردھارہ بھارت میں بھی جہاد کرنے کے لیے اتارو پرتیت ہو رہی تھی ادھر جہاں ایک اور گاندھی خلافت آندولن کی نیترتب میں کانگریسی مسلم نیتاؤں و مولاناؤں کے ساتھ کھڑے تھے وہیں سوامی شرطانند خلافت نام کی اس وپدہ کو لے کر اتی دور درشی تھے اور انہوں نے اس سے جنمن لینے والی اسلامی حنساؤں کو سمیے سے پور وہی بھاپ لیا تھا وہ سب ہی کو اس کے بھیشن پرناموں کو لے کر سچیت بھی کیا تھا جن پر اس سمیے مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی کے کارن دھیان نہیں دیا گیا اور وہیں آگے چل کر موپلا اور کیرل کے انیہ نرسنگھاروں میں پریبارتت ہوئے 1921 کے کانگریس احمد آباد ادھیویشن میں بھی اس کا پرمان تب ملا جب کانگریس کے ہی مسلم نیتاؤں نے اپنا شیویر ایوام خلیفہ سہیوگی چاند ستارے کا جھنڈا شاستر شکشہ کے لیے پرچلت سوامی شردھانند نے اپنی شستر شکشہ کا پریچائے تب دیا جب 1919 میں بریٹش سرکار دوارہ بھارتیوں پر ادھیار اوپد کیے گئے مارشل لاؤ و راولٹ ایکٹ کا ویروت کرتے ہوئے انہوں نے دلی کچھ گھر ڈالی وہ چاندنی چوک کے چرچت چوراہے پر انگریزی سرکار کی بندوقوں کے سمکش اپنا وقش ستھل کر ان کی سنگینوں کو جھکنے پر ویوش کر دیا انگریزوں کو دم خم دکھانے کے پاس چات اب سمئے تھا سات سو سال سے بھارت بھومی کے گھنڈ کرنے کا سوپن لیے اسلامیوں کا پرتکار کرنے کا اسلام پر آکشیب کی نیو رکھتے ہوئے سوامی جی نے 1922 میں جامہ مسجد پریسر میں ویدو جارن کیا اور کسی مسجد میں وید پڑھنے والے پہلے وہ ایک ماتر ہندو بنے پتھوہ بہیں سے پروتساحن پرارمب ہوا شدھی آندولن یعنی دلوار کی نوک پر اسلام کو بولوائے گئے دردر ہندووں کی گھر واپسی کا 1923 میں آگرہ شدھی سبھا کی ستھاپنا کرنے کے اوپرانت آگرہ بھرتپور مطورہ کی کئی دھرمانتریت مسلمانوں کی ہندو دھرم میں گھر واپسی کرائی گئی ویدھن ستھانوں پر ویشال سبھاؤں کا آیوجن کیا جاتا تھا جن میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے وہ شدھی کرن میں اپنا یوگدان دیتے تھے سوامی شردھانند نے بھارت میں اسلامی جڑوں کو اتنا دربل کر ڈالا کہ اسلامی اوبدیشکوں کو جماعت ستھاپت کر گھر گھر جا کر اسلام کا پرچار کرنے کو ویوش ہونا پڑا اپنے سات سو سالوں سے ستھاپت ورچسو کو اس پرکار نربل ہوتا دیکھ اسلامیوں سے رہا نہ گیا اور 23 دسمبر 1926 کو ایک ایسے ہی جماعتی انش عبدالراشد نامک اسلامی کا ٹرپندھی نے ویچار ویمرش کے بہانے مل کر نہتے سوامی شردھانند کی کائرتہ پورن ہتیا کر دی شاریدک انت تو 23 دسمبر کو ہو گیا پرانتو اس مہان آتما کے ویقتتو و ویچار دھارا کا انت کرنے کی چیشتھا تب کی گئی جب 28 دسمبر 1926 کو کانگرس کے گوہاتی سیشن میں مہنداز کرم چند گاندھی دوارا عبدالراشد کو بھائی کہہ کر سمبودھت کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عبدالراشد کو سوامی جی کی ہتیا کا دوشی نہیں مانتے ہیں بھارتی اتحاس سے ہندو بیقتتووں و مہاپورشوں کو مٹانے کی چیشتھا کوئی نئی بات نہیں ہے اور 25 دسمبر 1926 کو مہنداز گاندھی کا وہ قتھن اسی کا ایک ادھارن ماتر تھا مگر یہ ہمارا کرتو یہ ہے کہ ہم پران لیں اور آنے والی پیڑھیوں کو سوامی شردھانند سمان مہاپورشوں کی گاتھائیں وہ ان کے تین شکار شدھی شاستر ایوام شاستر والی وچاردھارائیں سنائیں وہ پروت ساحد کریں